بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الزمر ترتیب کے اعتبار سے انتالیسویں سورہ ہے یہ مکہ میں حجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی اس کی پچتر آیات ہیں اس سورہ کے مضامین پر غور کرنے کے لیے اس دور کو ذہن میں لائیں کہ مکہ معظمہ میں اہل ایمان کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی تھی کفار کا خیال تھا کہ شاید ظلم و تشدد کے ذریعے اہل ایمان کو ان کے آبائی دین میں واپس لائے جا سکے گا لیکن اس سورہ میں ایک طرف آل ایمان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کسی ایک سرزمین پر رہتے ہوئے اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ تو دوسری طرف مشرقین مکہ کی عقائد و عمال کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے دعوت کا کم جاری رکھا گیا لیکن انہوں نے یہ بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے پورے شرع صدر سے دین اسلام قبول کیا ہے ان کے پلٹ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے سورہ کے شروع میں ہی کہا گیا فعبداللہ مخلص اللہ الدین علال اللہ الدین الخالص دین کا لفظ ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو اپنا مالک اور حاکم سمجھ کر اس کی اس نو کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے کہ یہ فرما برداری عادت اور مزاج بن جائے اور اللہ کی اس خلاص سے عبادت کرنے کا یہی مفہوم ہے اس مفہوم میں کسی دوسرے کے اقتدار اور حاکمیت کی کوئی گنجائش نہیں یہ بتایا کہ یہ کافی نہیں کہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مان لیا جائے اور بندگی اور غلامی کی کسی اور کی کی جائے مشرقین کے اس قول کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم دوسرے خداوں کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں یا ہماری درخواست وہاں پہنچا دیں اس کا جواب قرآن حکیم نے بار بار دیا کہ اس نو کے دیوی دیوتا جو لوگوں نے فرض کر رکھی ہیں کیا ان پر کوئی اتفاق ہے بعض لوگ اجرام فلکیہ کو دیوتا مانتے ہیں بعض وزرگوں کو بعض مظاہر فطرت کو کیا کوئی ایسی دستاویز یا وسیقہ موجود ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ تم اپنی درخواستیں فلان فلان ذرائع سے مجھ تک پہنچایا کرو کیا اللہ نے کوئی ایسی فیرست جاری کی ہے کہ فلان فلان میرے مقرب ہیں ہم ان کے ذریعے سے تم ان کے ذریعے سے مجھ تک رسائی حاصل کرو جہاں تک انبیاء اور رسل کی بات ہے تو وہ خود بار بار اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد بتایا کہ اللہ تمہارے لئے کفر پسند نہیں کرتا تو اس میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے یہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے کہ تم نے جب لوٹ کر اس کے بعد جانا ہے تو وہاں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اس کے بعد توحید کے دلائل کے ساتھ آخرت میں اہل ایمان اور اہل کفر کے فرق کو بیان کیا اور مختلف مثالوں سے اپنے دلائل کی وضاحت کی اگر کسی شخص کا ایک ہی آقا ہو اور دوسرے شخص کے کہی ایک آقا ہوں تو ان میں سے کون سا فرد سکھی اور مطمئن رہ سکتا ہے موت کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بعد زندگی کا خاتمہ ہے دوبارہ جی اٹھنا ہے نہ حساب کتاب ہے اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ موت بھی نیند کی طرح ہے جس طرح سوئے ہوئے شخص کے حواس کام نہیں کرتے بلکہ وہ پھر جاگ اٹھتا ہے اسی طرح مرنے والا بھی ایک دن جی اٹھے گا انسان کی اس قیفیت کا بیان کیا کہ جب اس وقت آتا ہے تو وہ رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے آسانیاں مانگتا ہے اور جب وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے تو یوں پہلو بچا کر گزر جاتا ہے جیسے اس کی اللہ سے کوئی جان پہچان ہی نہ ہو اس کے ساتھ بتایا کہ دنیا میں اگر ایسا ہے تو مرنے کے بعد اس سے زیادہ سخت اور مشکل مراحل در پیش ہوں گے ان کے لئے ایک حوصلہ بخش پیغام بھی دیا کہ میرے بندوں اگر تم نے اپنے آپ پر ظلم کیے گناہ آلود زندگی گزاری میری اور دوسرے انسانوں کی حق تلفی کی اور اب اپنے گناہوں کے بوجھ سے پریشان ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے اس آیت سے یہ سمجھنا کہ وہ لازمان بخش دے گا درست نہیں اگلی آیات میں اس کی تفصیل بتائی کہ انیبو الاربکم اللہ کی طرف پلٹاؤ اور اس کے عقام کی پیروی کرو جس گناہ کے دھونے کے لئے جو توبہ کی شرائط ہیں وہ پوری کرو اگر تم کفر شرک میں مبتلا ہو تو اس سے توبہ کرو اگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے نہیں کیے اور ان پر ظلم کیا ہے تو وہ ادا کرو غرضے کہ جس طرح کی جو بھی تم سے زیادتی اور ظلم ہوا اس کا اضالہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور پھر یہ کہا کہ جو خوبصورت کتاب ہم نے نازل کی اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلو تو ان اللہ یغفر الزنوب جمیع اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ آیت دراصل ان لوگوں کے لئے پیغام امید ہے جنہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کفر و شرک میں اور بڑے بڑے گناہوں میں گزار دیا اگر کسی وقت انہیں واپسی کا خیال آتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان گناہوں کا کیا ہوگا لیکن کس قدر عجیب اور افسوسناک بات ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس نوکی آیات کے ذریعے ہم اللہ کے نافرمان ظلم و طغیان کرنے والے اور گناہ آلود زندگی گزارنے والوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ بخش دیتا ہے تم جو چاہو کرتے رو کچھ بخش دیتا ہے ierteی پیچات پیچک جورد زندگی گزار